پردیش میں لوگ ڈاؤن 5 کے تحت راجے سرکار نے چھوٹ کا دائرہ بڑھایا ہے ایسے میں پردیش بر میں مول اور ہوتلز کو سرشرت کھولنے کے انمتی ملی ہے اس کے چلتے رازدانی جیپور میں بھی قریب 75 دن بعد سبھی بڑے مولز دو بارہ کھل گئے ہیں اس دوران مولز انچالکوں نے پرویش سے پہلے گراہکوں اور دکانداروں کی تھرمل سکرننگ کی اور سینٹائزر سے ہاتھ دھلوانے کے بعد انہیں اندر پرویش دیا گیا اسی کو لے کر رازدانی جیپور کے پرمکھ مولز کا جائجہ لیا ہمارے سمواد عطا حرمان سنگھ چارن نے راجے سرکار نے آج سے یعنی آٹھ جون سے پردیش کے سبھی مول جو 75 دن سے کورونا کے کارن بند تھے وہ کھول دیے گئے ہیں رازدانی جیپور میں بھی آج جو ہے بڑے بڑے مول ہے وہ آج کھول دیے گئے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر مول پر کئی ترکے کی جو سڑتے سرکار کی طرف سے رکھی گئی تھی اس کا کھار سرک سے پالن کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم رازدانی جیپور کے گورو ٹاور پہنچے ہیں جہاں پر ابھی مول کھولے ہیں ابھی جو لوگ آ رہے ہیں حالانکہ گرہاگ ابھی پہنچ رہے ہیں ایک کا دکا ساتھ میں جو مولز کے اندر جو دکان ہے اس میں کام کرنے والے اسٹاپ ہے وہ پہنچ رہا ہے تو ان کے لیے بھی یہاں پر بقاعدہ پورا پروسس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سینٹرائز کیا جا رہا ہے بہتار اس کے لیوہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انٹری ہوگی اس میں سب سے پہلے آپ کو ہاتھ جو ہے سینٹرائز کرنا پڑے گا خاص بات یہ ہے اس میں آپ کو کسی پرکار کا ٹچ نہیں کرنا ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے تاکہ سنکرمن نہ پھیلے اس کے بعد جیسے ہی آپ آگے آوگے تو آپ کی تھرمل سکیننگ ہوگی اس کے بعد آپ کو اندر آنے دیا جائے گا ساتھ ہی اگر آپ نے ماسک نہیں لگا رکھا ہے تو یہاں پر جو ہے ماسک بھی دیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کرمچاری ہے جو پچھلے پچھتر دن سے قریب انتجار کر رہے تھے ان کی دکانے جو بند تھی وہ لوگ آج یہاں پہنچے ہیں اور اپنی دوبارہ جو شاپ ہے وہ کھولیں گے اور اس امید میں کی کسٹمر آئے گا اور جو ہے واپس جو ہے پٹری پہ لوٹے گی دکان پر گرہگ آئے گا اور کورونا کے بیچ جو ہے ان کا روجگار جو چوپٹ ہو گیا تھا وہ دوبارہ ایک بار پھر سے شروع ہو رہا ہے تو ایسے میں اب راجی سرکار کی اور سے جو مول کھولنے کی جو انمتی دی گئی ہے اکا دکا گرہگ بھی پہنچ رہے ہیں اور خریداری بھی شروع ہونے لگی ہے ہمارے ساتھ گورو ٹاور کے جو مینجر ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح کی ویفستہ کی جاری ہے مولز میں سوچل ڈسنسنگ کو لے کے کیا پالنا کی جاری ہے لوگ پہنچے ہیں ابھی کھلے ہیں مول پچھتر دن بعد لمبا انتجار لیکن کیا ساوہدانی برتنی ہوگی جو بھی کسٹمر آ رہا ہے سوکی پر آ رہا ہے سکس ویٹ کی دوری سے ہی آئے گا اور جو ویڈاوٹ ماسک آ رہا ہے اس کو ماسک بھی دے رہے ہیں فری اپ کوسٹ ہینڈ سینٹرائز ہو رہا ہے اور پورا مول سینٹرائز کرویا سوب ہے کلوز ہوگا تب ہی سینٹرائز کروائیں گے ہر ایک آدمی سکین ہو کے ہی اندر آئے گا شاپ کے اندر کس طرح کی جو خاص طور سے ہدایت دی گئی ہے آپ کو کرمچاری کو سرکار نے کہا سوشل ڈسنسنگ کے لیے کچھ ایکسٹر آپ کی بھی لگانے کی ضرورت رہی بڑی سوپ میں دو ہی کسٹمر آلا ہوئے چھوٹی سوپ میں ایک ہی ہے اور کاؤنٹر پہ بھی ہم گولے بنا دی گئے کاؤنٹر پہ ایک ہی آدمی ایک ٹائم ایک ہی کسٹمر ایک ہی سوپ میں پڑ ہوگا اینٹری اور ایکجٹ الگ الگ ہے اینٹری دو کریں ہیں اور ایکجٹ بھی دو کیا ہم نے اینٹری ایکجٹ ہو چاہے مول کے اندر شاپ ہے اس کی ہو تو کئی ترکے کی انہوں نے جو گائیڈلائن تیار کیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو شاپ ہیں یہاں پر کرمچاری بھی بقاعدہ گلپس اور ماس کے ساتھ ہے اور لوگ پہنچ رہے ہیں کیمرہ پر سے یہ شماتور کے ساتھ ہنومن سنگھ چارن ایون ٹی وی جائپور